وفاقی وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ نے تھوڑا بہت ہلاک رکھ دیا ہے پنجاب کے نئے وزیر علا فرویز الہی کو اور خاص کر تحریک انصاف کی خیالت کو یہ گئے کر کہ ان کی پنجاب میں داخلے پر پابندی لگائی تو وہ گوونر راج لگانے کی طرح چاہیں اب سوال یہ گونج رہا ہے کہ کیا وفاقی حکومت واقعی پنجاب میں گوونر راج لگا سکتی ہے سوال ہے تو انٹرسٹنگ تذیہ کار کہتے ہیں کہ امرجنسی یا گوونر راج کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی ٹھوس ریزن ہونا چاہیے اس سلسلے میں آئین کے آرٹیکل دو سو چونتیس اور دو سو بتیس میں لکھا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کسی صوبے کے معاملات کے متعلق یہ سمجھے کہ وہ درست نہیں چلائے وہاں آئین اور قانون پر عمل نہیں ہو رہا اپرا تفریح ہے اور انتظامی امور ٹھپ ہیں تو امرجنسی یا گوونر راج لگایا جا سکتا ہے اب ایسے میں صوبے کا گوونر صدر کو سمری بھیجوا سکتا ہے جو آرڈیننس کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہیں اب صدر عارف علوی ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے تو گوونر ایسی کوئی سمری سینڈ بھی کرتا ہے انہیں تو اس پر عمل ہونا تھوڑا بہت مشکل ہے یہاں یاد رکھیں کہ اٹھاروی ترمیم کے مطابق اس سلسلے میں مطالقہ اسیمبلی سے قراردات پاس کرانا لازمی ہوگا ایک اور طریقہ چلے ہم بتا دیتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سینٹ اور قومی اسیمبلی کا جوائن سیشن بلائے اور وہاں گوونر راج لگانے کی قراردات پیش کی جائے پاس ہونے پر وزیرعالہ، کابیرہ اور اسیمبلی غیر فعل ہو جاتی ہیں اور سارے انتظام آ جاتے ہیں گوونر کے پاس اب موجودہ صورتحال میں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سینٹ اور قومی اسیمبلی میں اکثریت تو ہے وہ پنجاب میں گوونر راج کے لیے قراردات منظور کرانے کی ایفرٹس بھی کرے تو یہ معاملہ ایک بار پھر جائے گا سوپریم کورٹ عام طور پر ہمیں لگتا ہے کہ گوونر کیا ہے بس تقریبات کے لیے مہمان بننا اور پھر مختلف بلز پر سائن کرنا لیکن وفاق کے نمائندے گوونر صحیح معنوں میں ایکشن میں گوونر راج کے بعد ہی نظر آتے ہیں محدود ٹائم فریم کے لیے تمام تر اختیارات ان کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ پاورفل ہو جاتے ہیں اور گوونر فیڈرل گورنمنٹ کے بحاب پر انتظامی امور سمال لیتے ہیں بلکہ یہ سمجھیں کہ ان کے ذریعے صوبے کا کنٹرول فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آ جاتا ہے عام طور پر گوونر راج دو ماہ کے لیے لگایا جاتا ہے اور اس کی کل میاد چھے ماہ ہے اور اگر اس دوران قومی اسیمبلی تحلیل بھی ہو جائے تو گوونر راج تین ماہ تک لگا رہتا ہے اب پاکستان میں کب کب گوونر راج کا سہارہ لیا جاتا رہا تو یہاں بتا دیں کہ جب بھی مارشلہ لگا تو صوبوں میں گوونر راج لگایا گیا سترہ کتوبر انیس سو اٹھانوے گو جب کراچی میں حقیم محمد صحیح کو شہید کیا گیا تو اس وقت سین کے گوونر مہیندین حیدر تھے جبکہ وزیر اعلیٰ لیا قچط ہوئی سین اور مرکز میں نولیگ کی حکومت تھی لیکن اس کے باوجود نواز شریف نے سین میں گوونر راج لگا دیا تاسف علی زرداری نے پچیس فروری دوہزان نو کو سپریم کورڈ نے نواز شریف اور شہباز شریف کو نا اہل کرا دیا نواز شریف اسیمبلی کے رکن نہیں تھے لیکن وہ بھی نا اہل ہو گئے اس وقت وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے وہ بھی اس فیصلے کی عزت میں ہے پنجاب میں گوونر سلمان تاثیر تھے اور وزیر اعظام یوسف رضا گلانی کی ایڈوائز پر صدر زرداری نے صوبے میں گوونر راج لگا دیا بہرحال یہ مدد صرف دو ماہ تک رہی اس دوران نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان تناؤ رہا مسلم لیگ نون کے لانگ مارچ اور ججس کی بحالی کے دو ماہ کے عرصے میں گوونر راج ختم کر دیا گیا بولوجستان میں جنوری دو ہزار تیرہ میں پھر صدر عاصف علی زرداری نے اپنی ہی صوبائی حکومت ختم کر کے گوونر راج لگا دیا ایک عام تاثر یہی ہے کہ گوونر راج آسانی سے نہیں لگایا جا سکتا بالخصوص اٹھاروی ترمیم کے بعد تو یہ اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے